ہم دعا پہ تحریک بھی چلائیں گے ہم کنونشن بھی بلائیں گے ہم ہر وہ سٹیپ جو ہے وہ اٹھائیں گے زندگی میں یہ یاد رکھ لو کوئی بدماشی سے کوئی زور زبردستی یا ڈنڈے کے زور پہ کالے کورٹ کو لٹانے کی کوشش کرے گی ایسی اجازت نہیں دی جائے گی کوئی مائیکہ لال پیدا نہیں ہوا جو کالے کورٹ والوں کو لٹا لے میرا شاید پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کبھی پی ٹی آئی کا کارکول نہیں رہا لیکن جہاں جہاں اگریشن ہوگا جہاں جہاں سپروگیشن آف کانسٹویشن ہوگی جہاں جہاں جمہوریت کو قتل کیا جائے گا تو یہ بار اسوسییشنز کا یہ بار کونسل کا اور یہ ہائی کورٹ بار کا یہ منڈیٹ ہے یہ منڈیٹ آپ نے ہمیں عوام نے دیا یہ منڈیٹ ہمیں ہمارے آئین نے دیا ہم ریزیسٹ کریں گے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے جناب شویب شہین صاحب سابق صدر ہیں ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور سابق ممبر پاکستان بار کونسل ہیں اور جناب شیرف صلخان مروت صاحب جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور اسلامباد بار اسوسییشن کے ممبر ہیں ان تینوں ممبران کی گرفتاری کل جس انداز سے خلافے قانون کی گئی ہے یہ اسلامباد بار اسوسییشن اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور اسلامباد بار کونسل اس کے حوالے سے اسلامباد کی جو منتخب قیادت ہے وکلا کی اسلامباد کے جو منتخب ادارے ہیں ان سب کا موقف آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہاں ساری قیادت متفقہ طور پر اکٹھی ہے ہمارے ساتھ وائس چیئر میں اسلامباد بارکنسل قادی عادل عدید صاحب موجود ہیں ممبر اسلامباد بارکنسل اور سابق وائس چیئر میں جناب راجہ علیم خان عباتی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے پریزیڈنٹ جناب ریاست علیہ آزاد صاحب صدر اسلامباد ڈسٹک بار اسوسییشن راجہ شکیل عباتی صاحب ممبر اسلامباد بارکنسل نصیر کیانی صاحب اور جناب اشتیاق صاحب ہمارے ممبر پاکستان بارکنسل ہیں میں ابھی گزارش کروں گا راجہ علیم خان عباتی صاحب سے کہ اسلامباد کی جو منتخب قیادت ہے اسلامباد کی جو باڈیز ہیں وکلا کی ریپریزنٹیٹیو ان کا جو کل کے واقعات کے حوالے سے موقع پہ ہیں کہ ہم نے اس کے حوالے سے نوڈیفکیشن بھی تینوں بار سے جاری کی ہیں کہ یہ قانون کی آئین میں دیئے کہ بنیادی حقوق کی خلاف وردی ہے یہ جو پیشہ وقالت کا توقیر ہے اس کے منافع ہے رہادہ اس کی مضمبت بھی کی گئی یہ وکلا کی رہائی کا مطلبہ راجہ علیم خان عباسی صاحب اس حوالے سے اوپن کریں گے اس کے بعد باقی وکلا قیادت آجیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تمام صافی برادری کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ایک شارٹ نوٹس پہ آپ ایک شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف فرما ہوئے آج کی ہنگامی پریس کانفرنس آپ کے سامنے اسلامباد بار کونسل کی تمام منخب قیادت آپ کے سامنے اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی منخب قیادت آپ کے سامنے اسلامباد بار اسوسیشن کی منخب قیادت یہاں موجود ہے کل ہم نے ایک ہنگامی اجلاس کا انعقاد کیا جس میں تمام کی تمام الیکٹڈ باڈیز ہمارے ساتھ تھی اور ہم نے متفقہ طور پر یہ فیشلہ کیا کہ ملک میں جو آئین اور قانون کی خلافرزی ہو رہی ہے ہم اس کی مضاہمت کریں گے ہم اسے کنڈیم کریں گے پاکستان جمہوری ملک ہے ہم آئین اور عدلیہ کی بھالی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے ہم پارلیمنٹ کی بھالی کے لیے پارلیمنٹ کے سپرمیسی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے اور ہم اس آئین کی بات کرتے ہیں جس آئین میں ایکسپریشن آف فیڈم آف ایکسپریشن موجود ہے فیڈم آف اسیمبلی موجود ہے یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے یہ ہر سیاسی کارکون کا حق ہے کہ وہ پارم اتجاج کرے وہ پارم جلسہ کرے آج آپ حضرات کو جس حوالے سے ہم نے یہاں زیمت دی وہ یہ ہے کہ جو کل گرفتاریاں ہوئی اور جس طرح آئین کو اور قانون کو پامال کیا گیا ہمارے جو اس بار کے ممبرز ہیں جناب شیر افضل مروض صاحب جناب بیرشنر صاحب اور شاہب شہین صاحب یہ تین کے تین ہماری اسلامباد بار کونسل کے بھی ممبر ہیں ہماری ڈسٹرک بار کے بھی ممبر ہیں ہماری اسلامباد ہائی کورٹ بار کے ممبر بھی ہیں اور ان میں سے آفیس بیرر بھی رہ چکے ہیں لہٰذا جو منصف قیادت آپ کی سامنے یہاں کھڑی ہے ہمارا تعلق مختلف سیاسی نظریات سے ہے ہمارا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہو سکتا ہے لیکن ہم کالے کورٹ کی عزت کی حوالے سے کالے کورٹ کے اترام کی حوالے سے اور ملک میں شخصی اور آئینی آزادیوں کی حوالے سے ہم ایک پیچ پہ ہیں اس لیے میرا شاید پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کبھی پی ٹی آئی کا کارکور نہیں رہا لیکن جہاں جہاں اگریشن ہوگا جہاں جہاں سپروگیشن آف کانسٹویشن ہوگی جہاں جہاں جمہوریت کو قتل کیا جائے گا تو یہ بار اسوسییشنز کا آپ نے ہمیں عوام نے دیا یہ منڈیٹ ہمیں ہمارے آئین نے دیا ہم ریزسٹ کریں گے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے کس کوئی بھی سیاسی نظریہ ہے یہ اس کا حق ہے کہ وہ آکے پیسول پروسیشن کرے اس کا یہ حق ہے کہ وہ جل سے جلوس کرے وہ اپنی آواز بلند کرے اور وہ کلا ہم نے تو ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کی ہم نے آئین کی آزادیوں کی بات کی ہم اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی پرس کانسلز کی تھی جب اسلامباد میں جوڈیشن پر وار کیے گیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم ریزسٹ کریں گے اور یہ متفقہ قیادت آج یہ علامیوں جاری کرتی ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات چلائی جاتے رہے اور اسپیشلی جو ہمارے تین لوگ ہیں جن کا تعلق اس بار سے ہے ہم اس کی ان کی آزادی تک اور جب تک ان کو رہا نہیں کیا جاتا یہ ساری کی ساری بار ایسوسییشن ہم اس ایک پیج پر ہیں اور نہ صرف یہ ساری بار ایسوسیشن ایک پیج پر ہیں بلکہ ہم دیکھیں نا یہ یہ کہاں کی شرافت ہے یہ کہاں کا قانون ہے اور ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری پارلیمنٹ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا منتخ پرامینسٹر ہے جب جمہوریت ہوتی ہے تو آپ آواز بلند کر سکتے ہیں آپ اگریشن کے خلاف آپ سپریشن کے خلاف آواز بلند کریں گے اور ہمیں بتایا گیا کہ وہاں ایک پیسول پروسیشن تھا پی ٹی آئی کا ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے عمران خان کے نظریہ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے بات کی جا سکتی ہے لیکن اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس کے کارکن اس کے لیڈران اس کی جماعت لوگوں میں اپنا پیغام دے یہ بسندیق نون کا بھی حق ہے یہ پیوز پارٹی کا بھی حق ہے یہ تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کا بنیادی حق ہے آپ اگر عوام سے انٹریکشن نہیں کریں گے آپ عوام سے رابطہ نہیں کرنے دیں گے تو ملک میں کوئی سے جمہوریت ہے اور ہم یہ کہنے میں حق بجانے ہوگے کہ یہ جمہوریت کے نام پہ بکوش نہ ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ آزاد ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جمہوری حکومت ہے یہ منتخب نمائندے ووٹ لے کے آئے ہیں تو آپ کو جمہوری آزادیاں دینی ہوں گی آپ کو لوگوں کو نہیں روک سکتے ٹھیک بات ہے ہم آپ نے یہ کہا جی کہ آپ ریڈ زون میں نہیں جائیں ٹھیک بات ہے یہ یہ قانون میں ریڈ نمبر ریسٹکشن ضرور ہیں لیکن یہاں سے دس کلیومیٹر دور آپ آپ نے خود کہا کہ آپ وہاں جلسہ کر سکتے یہ کیا ظلم ہو گیا کہ ایک جواد کو آپ نے کہا کہ جی سات بجے تک آپ جلسہ کر سکتے اور سوہ سات بجے ہوگئے لہٰذا آپ کے خلاب یہ ایف آی آر رج ہو گئی یہ بھونٹی ایف آی آر ملک میں جمہوریت کا گلہ گھوڑ دیں گی آپ لوگوں کا اعتماد اٹھا ہے جمہوریت کے ساتھ اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اس ملک کے لیے نہیں ہے تو دفن کر دیجئے ایسے جمہوریت کو یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے جہاں آپ اپنے چوائس کے لوگ جب آتے ہیں آپ ان کو کبھی بلو ایریہ جانے دیتے ہیں کبھی ان کو ریڈ زون جانے دیتے ہیں لیکن جہاں آپ کی مرضی نہیں ہوتی جہاں آپ کی منشاہ نہیں ہوتی آپ سیاسی جماعتوں کو آزادی کے ساتھ جلسے کرنے کے اجاز نہیں دیتے متفقہ مطالبہ ہے کہ جو امارے تین ممرانے بار ہیں انہیں فیل فور رہا کیا جائے ہم انہیں ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں ہم انہیں سیاسی طور پر بھی جانتے ہیں یہ سیاسی طور پر ان کا حق ہے کہ اپنی جماعت کے لیے وہ آواز برند کریں اس لئے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فیل فور اگر آپ نے ان کو گفتاری نہیں ڈالی تو گفتار کر کے ان کو آپ جو مجاز عدارت وہاں پیش کریں اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو اس کے بعد یہ بار اسوسییشن یہ منتخب قیادر پھر بیٹھے گی پھر سر جوڑیں گے اور اس کے بعد ہم ایک ملگیر کال بھی دے سکتے ہیں کہ تاکہ ایسے ایسے یہ جمہورت نہیں چلے گی یہ کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا کہ آپ لوگوں کو جلسے نہ کرنے دے لوگوں کو جلوس نہ نکالنے دے دیکھیں نا ہم ہم اس بات کے خلاف ہیں ہم وائلنس کے خلاف ہیں یہ ایک بطول وکیل کے بھی بطول شہری کے بھی اور بطول ایک ڈیموگریٹ کے بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ ملک میں پر امر جلسے ہونے چاہیے ملک میں پر امر جلوس ہونے چاہیے ہم لوگوں میئی کے جو واقعات ہوئے ہم اس کے بالکل خلاف ہیں ہم نہیں جاتے کہ جو بھی اگریشن ہوگا جو بھی سپریشن ہوگا اب آپ آواز بلند کریں آپ جمہوری طریقے سے آواز بلند کریں ازادوں کو گھراو کی جلاو نہیں کر سکتے آپ تھانوں کو جلا نہیں سکتے آپ اپنی جو اداروں کے انسٹالیشن کو انہیں آپ گھرا سکتے جو قانون میں جو آئین میں جو آزادیاں دی گئیں ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے ہم ان اداروں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فیل فور وہ آزادیاں ان جماعتوں کو دی جائیں اور اس ملک میں جمہوریت کو آگے چلنے دی جائے یہی سے ہمارے مسائل حل ہوں گے اور اگر ہمارا آج ایک ایجنڈا ہے کہ جو تین لوگ ہیں اگر انہوں نے کوئی اوفنس کمیٹ کیا اگر جلسے میں کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ ایف ای آر دج کر کے ان کو اداروں میں پیش کریں اس کے بعد تعلون اپنا راستہ لے گا لیکن اگر آپ ان کو پیش نہیں کرتے اگر آپ ان کو کیسٹورٹر سیل میں رکھیں گے تو یہ بار کل پھر ہم بیٹھیں گے ہم پھر یہاں جلاز کریں گے اور اس کے بعد شاید معاملات آپ سے کنٹرول آپ سے کنٹرول سے باہر ہو جائیں یہی گزارشات ہی اب میں میں بلوچستان بار کونسل پنجاب بار کونسل اور خیبر پختونہ بار کونسل اور سندھ بار کونسل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل ہماری کال کے اوپر اور ہمارے ممران کی گرفتاری کے اوپر ہمارے ساتھ ادارے یک جیتی کیا دوسری بات آج ہماری تمام کابینہ آپ کے سامنے کھڑی ہے آئی جی اسلامباد صاحب اور چیف کمیشنر اسلامباد آپ نے جس طریقے سے ہمارے وقلا کو دفتر سے گرفتار کیا پارلیمنٹ سے گرفتار کیا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا دفتر بھی ہمارے سے دور نہیں ہے تو یہ پہلے بھی ہم وارن کر چکے ہیں آج پھر وارن کرنے کہ وقیلوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ بند کریں کیونکہ اگر ہم نے کال دی تو ہم آپ کے دفتر میں بھی پہنچ سکتے ہیں آپ کا دفتر چند فٹ کے فاصلے پر ہے اگر ہم نے کال دی تو ہم سپریم کورٹ کے سامنے بھی آ سکتے ہیں ہم پارلیمنٹ کے سامنے بھی آ سکتے ہیں اور میں شرم کرو ان پارلیمنٹیرینز جو تم سارے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہو اور اس طرح کی علاعت ہو رہے ہیں ملک میں اگر کال تمہارے پر ایسے چو سیکٹیریٹ جا کے پارلیمنٹیرین کو اٹھا کے لے کے جائے اور آپ تم بولتے بھی نہیں ہو اور آج بڑی کلیر آج پوری ہماری ڈسٹرک میں سٹرائک آنانس ہوئی ہے اور بڑی کلیر بات ہے انتظامیہ کے ساتھ آئی جی کے ساتھ چیف کمیشنر کو ہم بان کرتے ہیں کہ ہمارے تینوں کے تینوں جو ممران ہیں شیرفزل صاحب شوہب صاحب اور بیریسٹر صاحب کو رہا کیا جائے اگر ایسا کام نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد جو ہماری کال ہوگی اس کے بعد کوئی معاملہ دلہ اسلامباد میں خراب ہوتا ہے تو اس کی ساری کی ساری ذمہ داری چیف کمیشنر اور رائی جی اسلامباد کے اوپر ہوگی آپ نے بالکل ہمیں گلہ نہیں کرنا کہ آپ نے زیادی کی ہے آپ نے کال دی ہے آپ پارلیمنٹ کے سامنے آئے یا آپ ہمارے آفس میں آگے آپ نے اٹھال کی ہے تو بالکل یہ کلیر وارننگ ہے ہماری تمام بار کونسل سے اور آخری بات کہ پورے ملکی بار کونسل جو ہیں وہ ہمارے رابطے میں اگر یہ معاملہ آج شام تک ریزال نہیں ہوتا تو پھر ہم سب سے رابطہ کر کے کوئی نیا علاہ عمل مرتب کریں گے اور اس طرح پورے ملک کے حوالے سے کوئی کال دیں گے تو میری آپ سے دوبارہ سبمیشن ہے کہ پلیز ہمارے وقلہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ رکھیں ہم نہیں چاہتے کہ ادھر عدالتوں میں وقلہ اور پولیس سامنے سامنے کھڑے ہوں آج ہم دروازے بند کریں ہم نہیں چاہتے یہ بات لیکن آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم یہ عدالتیں یہ دروازے بند کریں پولیس کو داخل نہ ہونے دیں آئی جی کا دروازہ بند کریں چیف کمیشنر کے دروازے پر پہنچیں تو ہم پہنچ سکتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے ہمارے لیے صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہے قانون کے اندر رہ کے کریں تو براہ میر مانی ہمیں قانون کے اندر رہ کے کام کرنے دیں ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کریں کہ ہم آپ کے دست و گریبان ہوں تو میری آخری گزارش آپ سے یہی ہے کہ آج شام تک ہمارے تینوں مبران کو بلکل رہا کیا جائے اور جو دفتر میں گسکے زیادتی کیا ہے اس کی ساتھ مافی بھی مانگی جائے میں گزارش کروں گا صدر ہائی کورڈ بار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دہو و نسلی اللہ رسول اللہ کریم اما بات فعوض باللہ امنا شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلم تو پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے لہو تو پھر لہو ہے میں آج اپنی قیادت جو اسلامباد بار کونسل دسٹرک بار اور ہائی کورڈ بار اسوسییشن تینوں پارڈیز کے بیعاف پہ میں پہلے تو اپنے قائدین نے جو گفتگو کیے اس کو اون کرتا ہو میں اس میں ایڈ آن کرتے ہوئے چند ایک گزارشات کروں گا سب سے پہلے تو اگر اس ملک کو چلنا ہے تو آئین اور قانون کے پیرائے میں چلنا ہے اس ملک کو اگر آپ نے آگے لے کے چلنا ہے تو آپ کو کرنا ہے اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے تو آپ کو سپریمیسی آف کانسٹیچوشن دینی ہے اگر آپ نے اس ملک کو لے排非 چلنا ہے تو تو سینس میں تو جمہوریت کو لے کے چلنا ہے اگر آپ نے کانسٹیچوشن جو آرٹیکل فور دیا گیا کانسٹیچوشن آف نائنٹین سیونٹی Hungary کا اس کے اندر آپ کو آرٹیکل فور کو اینڈ ٹو سینس امپلیمنٹ کرنا ہے پھر آپ کو آرٹیکل آٹھ سے اٹھائیس تک آپ کو کانسٹیٹوشن کے فنڈامینٹل کانسٹیٹوشنل رائٹس کو فالو کرنا ہے یہ کیا مزاق ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ جمہوریہ تھے ایک طرف آپ این او سی دیتے ہیں آپ ساتھ چالیس کنڈیشنز لگاتے ہیں اور ایک کنڈیشن میں بھی آپ اس کو وہ سیٹ سائٹ کر سکتے ہیں کینسل کر سکتے ہیں یہ کون سی جمہوریہ تھے آٹیکل پندرہ کانسٹیٹوشن کا آٹیکل سولہ آٹیکل سترہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ فریڈ فریڈم آف اسمبلی فریڈم آف ایسوسییشن آپ کا کانسٹیٹوشنل اور فنڈامینٹل رائٹ ہے کوئی دنیا کی طاقت اس کو یوزرپ نہیں کر سکتی صرف اس کے اندر ایک ریزن ہے کہ سبجیکٹ تو رسٹکشن امپوز بائی دلا اس منڈیٹ سے آپ آئر نہیں جا سکتے اب میں آتا ہوں کہ جو یہ کل ایک ایسی بدماشی کی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے اور وکلا کو جیسے ہمارے سابق صدر شویب شاہین صاحب گون کے چیمبر سے شام والے آفیس سے اٹھا لیا گ گیا ہے گوھر صاحب جو ہے بیریسٹر ان کو پارلیمنٹ سے اٹھایا گیا ہے بیریسٹر بیریسٹر جو شیر افضل مروت صاحب ہے ان کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے بھائی رولز آف بزنس کے اندر پروائیڈ اگر آپ نے کسی پارلیمنٹ ایڈین کو ارسٹ کرنا ہے تو آپ کو پرائر پرمیشن لینے سپیکر سے آپ نے آئین کو بھی ایک سائٹ پر رکھتی ہے قانون کو بھی ایک سائٹ پر رکھتی ہے ایسے ملک نہیں چلتے ایسے جمہوریت نہیں چلتی اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے تو پھر آپ کو آئین اور قانون کو فالو کرنا ہوگا میں آپ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں انتظامیاں کو جیسے ہمارے وائس چیئرمنٹ صاحب نے کہا ہمارے لیڈر ہمارے سابق وائس چیئرمنٹ علی مباسی صاحب نے فرمایا دیکھیں اگر اس ملک کو آپ ٹھیک نہیں کرتے اور اس ملک کو صحیح معنوں میں نہیں چلتے آپ بدماشی سے جلانا چاہ رہے ہیں مائتہ اور رائٹ کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ جی مائتہ رائٹ کی حوالے سے آپ اس ملک کو چلانا چاہت تو ایسے نہ ادارے چلتے ہیں نہ جمہوریت چلتی ہے آپ کو اس ملک کے اندر آپ تو حکومت میں بیٹھے ہیں آپ نے تو حکومت کے اندر رول آف لا آپ نے نافذ کرنا ہے ایک طرف آپ عدلیہ کو دباتے ہیں ایک طرف آپ عدلیہ کو منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرف عدلیہ کو تھرٹ کر رہے ہیں عدلیہ کو انڈرمائن کر رہے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اس ملک کے اندر کبھی نہیں ایسا ہوگا کالے کورٹ والوں نے پہلے بھی ایک جنگ لڑی تھی جو دوہزار ساتھ میں شروع ہوئی تھی اور دوہزار نو میں وہ کامیاب ہوئی تھی اس میں آپ یہ سارے کالے کمرے والے کالے کورٹ کے ساتھ وہاں موجود تھے اور آج بھی ہمیں اس اس کیج پہ نہ لے کے جائے کہ ہمیں تحریک چلانا پڑے ہمیں یہاں پہ پروٹسٹ کرنے پڑے اور اگر ضرورت پڑے گی تو ہم کانسٹیوشن ایوی نیو پہ بھی آئیں گے ہم وہاں پہ تحریک بھی چلائیں گے ہم کنونشن بھی بلائیں گے ہم ہر وہ سٹیپ جو ہے وہ اٹھائیں گے زندگی میں یہ یاد ر کوئی بدماشی سے کوئی زور زبردستی جہ گنڈے کے زور پہ کالے کورٹ کو لٹانے کی کوشش کرے گی ایسی اجازت نہیں دی جائے گی کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا تو کالے کورٹ والو کو لٹгорے زندگی زندگی نہ کر سین گی تکریم کے لیے کوئی بھی سٹیپ آئین اور قانون کے انتر رہتے ہوئے اٹھانا پڑا تو ہم اٹھائیں گے اور میں شام کا بھی انتظار کرنے گا الٹی میٹم نہیں دیتا میں گئے تو فیل فور ہمارے موزد ممران کو رہا کرو فیل فور کرو آپ نے کیا بدماشی مچا رکھی جس کا دل کرتا آپ اٹھا لیں آپ نے پہلے چادر اور چاد دیواری کا تقدس پہمال کیا آج آپ نے ہمارے آفزز کا ہمارے چیمبر کا تقدس پہمال کیس کی اجازت قطعی طور پر کسی کو نہیں دی جا سکتی اور میں یہ پولیٹیکل پارٹی سے بالاتر ہوگے یہ گفتگو کر رہا ہوں ہمارے وکیل کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو اس کا تلق کسی بھی جماعت سے ہو اس کا رائٹ ہے اس کا کنسٹیجوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ پروٹیسٹ کرے وہ جلسے کرے وہ جلوس کرے جمہوریت تو نامی ڈیفرنس آف اپینین کا ہے آپ گلے دبائیں گے تو اس کو آپ جمہوریت کہیں گے ایسی جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے آپ نے تو اس ملک کے ساتھ مزاگ کر رکھا ہے آپ جمہوریت کا میرے قائد کہتے ہوتے کہ آپ پودا لگاتے چھے مہنے بعد وہ پودا اکھاڑ کے پھر دیکھتے اس میں کچھ جڑے پکڑی ہیں ایسے جمہوریت نہیں چلے گی یہ پودا قاداور اور تناور درخت نہیں بن سکتا آپ کو آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے جو لاح عمل ہماری تینی تینوں باڈیز تیہ کریں گی آج ہم الٹی میٹم دیتے ہیں کہ فیل فور ابھی ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے یہ میسنگ پرسن والے کیسز نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو اٹھا کے غیب کر دیں یہ ملک ہے اس کا آئین ہے اس آئین کے تیت سب کچھ چلنا چاہیے تب ہی اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بہار آ سکتی ہے ملک ترقی کر سکتا ہے معیشت ترقی کر سکتی ہے بالکل کلیر کٹ میسے کہ کالے کوٹ پہ کوئی شخص بھی انگلی اٹھائے گا تو انشاءاللہ انگلی نہیں رہ گی بازو کرے گا بازو نہیں رہ گا انشاءاللہ جو سوچے گا وہ سوچنے والی سوچ ختم کر دیں گے لیکن کالے کوٹ کو جھکنے نہیں دیں گے نہ درنے دیں گے نہ میٹنے دیں گے آزباللہ امن شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ساری ہماری باڈیز اسلامباد بار رسوسیشن اسلامباد بار کونسل اسلامباد ہائی کورٹ بار رسوسیشن ساری کی ساری جو قیادت ہے آج یہاں کھڑی ہے آج جو ہی ہمیں رات کو خبر ملی کہ ہمارے تین محسز ممران کو گریفتار کیا گیا ہم نے فوری طور پہ اپنی میٹنگ کال کی جس میں اسلامباد بار کونسل کے تمام ممران اسلامباد ہائی کورٹ اور ڈسٹری کورٹ کے تمام ممران وہاں موجود تھے وہاں ہم نے فیضلہ کیا اور جو ہمارے تین آج بکھلا جن کو اریس کیا گیا تھا اس سلزے میں ہم سب نے مل کے آج جسی کورٹ میں مکمل ہرتال کا اعلان کیا اور آج جو ہمارے بکھلا ہیں وہ کورس میں پیش نہیں ہوئے ہم نے بطور اتجاج یہ آج یہ ہرتال کی ہے اور جو میرے قائدین نے باتیں کی ہیں میں ڈسٹرک کورٹ کی تمام کیابلنٹ کی جانب سے اس کو انڈورز کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جو کل ڈایا عمل تیع کیا جائے گا اس کے مطابق ہم اس کو فالر کریں گے اور میں اپنی جانب سے اور اپنی کیابلنٹ کی جانب سے برپور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے تینوں کے تینوں ممران جو اریس کیے گئے ہیں انہیں فوری طور پر جو رہا کیا جائے کی جو رہا به کی جو رہا ہے